اسلام علیکم جی بہت بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے جس ڈیولپنٹ کے بعد یوتھیے جو ہیں وہ تتے طوے پہ بیٹھ رہے ہیں اور جناب ماتم فرما رہے ہیں اور اس نظام کو گالیاں بک رہے ہیں جو کہ ان کا کام ہے ان کو تو کوئی نہ کوئی ٹارگٹ چاہیے نا گالیاں بکنے کے لیے اور تبرہ کر رہے ہیں اور تبرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج احتساب لہور کی احتساب عدالت نے جناب شہواز شریف صاحب اور حمزہ شہواز صاحب کو منی لانڈرنگ کے ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے کے اندر جو ہے وہ بری کر دیا ہے پہلے میں اس کے اوپر رات گئے ساڑھے نو بجے چاچو کا ایک ٹویٹ آیا ہے پہلے میں آپ کو ٹویٹ سنا دوں پھر میں آگے چلوں گا کہ اس کیس کی اہمیت کیا ہے چاچو لکھتے ہیں الحمدللہ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کے سیاسی انتقام پر مبنی جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں آج مجھے اور حمزہ شہواز کو بھری کر دیا جس پر اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے سیاسی انتقام میں لٹھرا یہ وہی مقدمہ ہے جس میں برطانیہ کی عالمی ساکھ رکھنے والی نیشنل کرائم ایجنسی نے تین ممالک میں چاریس سال کا ریکارڈ دو سال تک خنگالہ اور کچھ نہ ملنے پر ہمیں کلین چٹ دی تھی برطانیہ کے ڈیلی میل میں اس خبر جو چھاپی تھی انہوں نے کہ یہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے جب یہ عدالت میں گئے تو وہاں پہ ڈیلی میل جو تھا ڈیلی میل اخبار ہے وہاں کا اس نے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے ان کو معافضہ دیا اور اپنی غلطی تسلیم کی اور جو تھی وہ جھوٹی خبر دانستہ شایعہ کرائی گئی تھی لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر خروع کیا اور ڈیلی میل کو معافی مانگنا پڑی یہ وہی مقدمہ تھا جس میں نہاک مجھے دو مرتبہ گرفتار کیا گیا حمزہ شباز کو قید رکھا گیا اور کرونا وبا کے دران سخت بیمار ہونے کے باوجود بھی حمزہ کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے جایا گیا اس کی مصوم بیٹی سے نہ ملنے دی گیا ویٹس ایپ احتساب بدترین میڈیا ٹرائل اور بے گناہی کی قید کا آج کوئی اضالہ ہو سکتا ہے سوال یا نشان شیاسی انتقام کی آگ میں جلنے والوں کو دنیا میں تو جواب مل گیا لیکن انہیں آخری اور سب سے بڑی عدالت میں اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا انتقامی اندھیر نگری کے اس حصیحہ دور میں ہمارے ساتھ دینے ہماری بے گناہی پر اعتماد رکھنے اور ہر جگہ ہمارا حوصلہ بڑھانے والے محسنوں دوستوں احباب وکیل اروام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس میں ایک خاک ساردی عمل اچھا اب ہوا کیا تھا یہ خبر تھی خبر چپ گئی اور خبر چپنے کے بعد پھر جو بنیادی طور پہ یہ ایک ڈن اینڈ گون ٹرانزیکشن تھی ٹھیک ہے یہ الزام کیا تھا یہ الزام یہ تھا کہ سات عرب روپے جو ہیں وہ ان کے ہاں آئے اور یہ سات عرب روپے جو تھے یہ بسیکلی برطانیہ سے لائے گئے تھے اور برطانیہ سے یہ پیسے بھجوائے گئے تھے برطانیہ کی ایک ایجنسی ہے ڈیفیڈ کے نام سے ڈیویلوپمنٹ فور انٹرنیشنل فانڈ کو اس طرح کا اس کا نام ہے ڈی ایف آئی ڈی ٹھیک ہے وہ جناب اس کے تحت برطانیہ مختلف غریب مالک کو وہ امداد دیتا ہے برطانیہ کی حکومت کو یہ شکوا تھا کہ پاکستان سے جو لوگ برطانیہ پہنچتے ہیں ان کے پاس مہارتوں کی کمی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو پاکستان میں مہارتیں سکھا کر بھیجا کریں تو اس کے لیے پھر برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا اس بل کے تحت ڈیفرڈ نے پاکستان میں ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ کے لیے وہ ایک انیشیٹیف شروع کیا کہ بچہ اگر ٹیکنیکل ایڈکیشن میں داخلہ لیتا ہے تو اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ ڈیفرڈ کے فنڈ سے ادا کیے جائیں گے اور اس کو مہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا یہ تھا جی بنیادی طور پر الزام یہ لگایا تھا شہزاد اکبر اینڈ کمپنی نے اور کہ جناب یہ پیسے جو تھے یہ ڈیفرڈ سے پیسے لے کے بنیادی طور پر کھائے گئے غبن کیے گئے اور ان میں سے کچھ پیسے جو تھے وہ اپنا وہ کیا نام ہے ان کا عمران ہی نام ہے اس بندے کا اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے اور پھر وہاں سے برطانیہ گئے اور برطانیہ سے پھر منی لانڈنگ ہو کے حمزہ شہباز یا سلمان شہباز کی جو مل ہے چوگر مل ہے اس کے اکاؤنٹ میں آئے ٹھیک ہے یہ کہانی گھڑی تھی شہزاد اکبر نے جو کہ اس نے جا کے عمران خان کو سکھائی سنائی اور عمران خان صاحب نے بقاعدہ ڈانس کیا کہ اچھا ہے روچہ دولی بچن لگے پھر اس نے اس کے لیے میڈیا ٹریل کا آغاز کیا اور برطانیہ کے اندر جو تھا وہ ڈیوڈ روز ڈاؤد گلاب ڈیوڈ روز جو تھا اس کو براہیو کر کے وہ پاکستان لائیا ڈیوڈ روز خود ایک واردہ تیا تھا اس کا خیال تھا کہ کوئی لمبا مال لبے گا اور اس نے وہ وائٹ شیٹ والے بابے کے ساتھ بھی اٹی سٹی سیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن شنید ہے کہ شہزاد اکبر نے چنگی اس کی چونجھ ہری کی تھی اور جناب اس کو پرائیم ایشٹر سے بھی ملایا گیا اس وقت عمران خان تھے اور اس نے جا کے خبر دے دی اور جب اس نے خبر دے دی اور چاچو نے اس کو عدالت میں گھسیٹ لیا تو وہ ڈیوڈ روز فاس گیا نوکری سے نکلنا پڑا ڈیوڈ روز کو اخبار کو معافی مانگنا پڑی اور معافی نامہ اخبار کو چھاپنا پڑا چاچو نے کہا تھا کہ مجھے صرف عزت کی بحالی چاہیے میں ایک روپیہ ایک پینی میرا خیال یا ایک پاؤنڈ اس نے کہا تھا کہ میں جرمانے کا لوں گا لیکن یہ کہ معافی مانگیں آپ عمران صاحب جو ہیں جو کہ ان کے نماد ہیں جناب چاچو کے وہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ نراض ہیں ابھی تک اپنے سسر صاحب سے کہ میری دیاری لگن لگی سی اور تو اسی معافی دے دیتی ہے ٹھیک ہے نا تو بغیر کسے پیسے لیوں ٹھیک ہے مجھے میری دیاری لگنے لگی تھی چالیس پچاس زار پاؤنڈ کوئی ایک لاکھ پاؤنڈ مجھے بھی لب جاتا تو کیا حرج تھا ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ جو ہے اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے اچھا ہوا کیا تھا اچھا آپ کو میں یہ بھی دکھاؤں کہ یہ جو انیشیٹیف تھا ڈیفرڈ کا اس کے خلاف یوتھیوں نے جا کے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے باہر بقاعدہ مظاہرے کیے انہوں نے وہاں کے وزراء کو خطوط لکھے یہ کتنے بدنیت کتنے گھٹیا اور ظلیل لوگ ہیں کہ یہ ملک کا نقصان کرنے میں ایک لمحہ نہیں چوکتے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پروجیکٹ جو تھا یہ انیشیٹیف جو تھا یہ ختم کیا اور برطانیہ کی حکومت نے بقاعدہ ان کی پارلیمنٹ نے اس کے اوپر آڈٹ مارا اور آڈٹ مروائیہ بلکہ اور پھر ان کے آڈیٹرز آئے انہوں نے ایک ایک سید اور ایک ایک چیک کر کے خبر دی کہ جناب ایک آنا ایدر ادر نہیں ہویا ٹھیک ہے انہوں نے رپورٹ پیش کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر لیکن یو تھی اپنا کام کر چکے تھے یو تھی مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحروم ٹھیک ہے محدود ٹھیک ہے آہ اچھا جی اب جناب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو بھی شگر مل چلتی ہے وہ شگر مل شگر بناتی ہے اور وہ شگر مل بھکنی ہوتی ہے چار مہینے وہ شگر مل چلتی ہے آٹھ مہینے وہ چینی بیجتی ہے ٹھیک ہے جس نے بھی چینی لینی ہوتی ہے وہ شگر مل کو پیسے جمع کرواتا ہے ایڈوانس کے اندر اور وہ شگر مل وہ پیسے وصول کرتی ہے اس کے عوض اس کو ایک کاغذ پرچی بنا کر دیتی ہے ریلیز آرڈر ٹھیک ہے وہ ریلیز آرڈر جاتا ہے اس کے پاس جہاں پہ سٹور ویہر ہاؤس کے پاس ویہر ہاؤس والا دیکھتا ہے کتنے ٹراک پہلے انہوں نے جمع کروانے ہوتے ہیں پہلے وہ پیسے ٹرانسفر ہوں گے مل کے اکاؤنٹ کے اندر تو آرڈر جاری ہوگا ریلیز آرڈر جاری ہوگا اب ایک سال کی شگر مل کی جو سیل ہوتی ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس عرب روپے کی ہوتی ہے تو یہ سارے شگر ڈیلر جو تھے جو ان سے شگر اٹھا رہے تھے وہ پہلے ایڈوانس میں پیسے جمع کراتے اور اس کے اگنس شگر لیز ہو جاتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا یہ دیکھیں اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے یہ پیسہ برطانیہ سے منی لانڈنگ ہو کے آ رہا ہے اے ڈرامان کی طرح جو شہداد اکبر صاحب ہے ٹھیک ہے وہ شگر مل دی شگر فروخت کرنے کی پرسیڈ اکاؤنٹ کے اندر آئی اور اس اکاؤنٹ کو منی لانڈنگ شو کر کے انہوں نے یہ والا جہلی مقدمہ بنا دیا وہ چوبیس بچے بندے تھے یا ستائیس بند چھبیس بندے تھے انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے گوائی دی ایک ایک بندے نے کہ پاہن سہڑا کار ہو با رہے ہم ہر سال ان سے چینی اٹھاتے ہیں یہ پیسے ہم جمع کراتے ہیں اور پھر چینی ہمیں ملتی ہے وہ خدا کا خوف کریں جب یہ ساری گوائیاں ہو گئی تو پھر ایف آئی اے سے پوچھا گیا کہ پاہن کدھر تنسی دسو کی گیتا ساری تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمیں تو شیزاد اکبر نے کہا تھا کہ کیس تو نہ دیو تو ہم نے تو نہ دیا تھا اب پچھلی جاجمنٹ جو دی تھی وہ جو ایک اور تھی اسی طرح کی جالی کیس جس کے اندر ہوئی تھی تو اس کے اندر تو جاج نے بقاعدہ لکھا تھا کہ شیزاد اکبر کے خلاف اور وہ ملازمین جنہوں نے ریفرنس بنایا تھا ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب جاجو چونکہ نہیں ہے اس طبیعت کے تو وہ نہیں کریں گے لیکن عدالت نے بقاعدہ حکم دیا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے محکمانہ کاروائی ہوگی لیکن بارال یہ ہوا ہے جی اور اس کے اندر اب یوں تھی ہے جہاں دیکھیں جناب یہ تو پرائیم میریسٹر اس لئے بنے تھے اپنے کیسز ختم کروائیں یہ کریں وہ کریں وہ پرائیم میریسٹر بننے کے بعد بھی اس عدالت میں ملزم کے طور پہ پیش ہوتا رہا عمران خان ایک دن بھی پی ٹی وی حملہ کیس یا شوقت خانم منی لانڈرنگ کیس کے اندر ایک دفعہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا شوقت خانم منی لانڈرنگ کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے نا جس میں ہر تاریخ سماعت کے اوپر جو ہے وہ تاریخ لے لی جاتی ہے تو میرا مطلب ہے کہ یہ ہے اس وقت جھوٹ بے نکاب ہوا جی سر بازار بے نکاب ہوا ہے اور عالمی عدالتوں سے اور برطانیہ کی عدالتوں سے بے گناہی قرار پانے کے بعد چاچو اب پاکستان کی عدالت سے بھی بے گناہ قرار پا گیا ہے یہ ہے جی اب تک کی کہانی اور جو تھی میں نے آپ کو سنانی میں نے کہا آپ کی میں خدمت میں عرض کر دوں چونکہ اب چاچو کو بھی شکین آگیا ہے رات کو ساڑھے نو بجے صبح یارہ وجدہ فیصلہ جاری ہویا ہے چاچو نے رات کو ساڑھے نو بجے ٹویٹ کیا ہے ماشاءاللہ چاچو کی ٹیم بہت ایفیشنٹ ہے اور یہ ٹیم اس کو رکھ کے مروائے گی ٹھیک ہے اور مروائے رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے